جمہو شہر اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے جس وقت یہ کلب بنا اس کی ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ کے اپنے ہی ہاتھ تھی اور اس کی مینجمنٹ کمیٹی جو ہے اس نے بہت ہی اچھا کام کر رہی تھی لوگوں کا انٹریس جمہو کلب کی طرف بہت بڑا جمہو کلب میں جانا اپنی ایک شان سمجھتے تھے جمہو کلب کے ممبرز کہیں بھی ہندوستان میں کسی بھی کلب میں جاتے بڑے فقر سے کہتے تھے ہم جمہو کلب کے ممبر ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں سے جمہو کلب کے اندر جس طرح سے سیاست چل رہی ہے اور اکثر اقواروں میں یا سوشل میڈیا میں یہ بات سابہ آ رہی ہے اس کو دیکھ کر پتا چل رہا ہے کہ کلب اپنی وہ پرانی جو ہے حمایت کھوتا جا رہا ہے پرانی گلہوری اس کی ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف امر سنگھ کلب جو ہے شہر میں پرہنا کلب ہے لیکن اب دن و دن امر سنگھ کلب ناردن انڈیا میں میں کہہ سکتا ہوں سب سے بڑیہ کلب ہمیں ایک ہے جب سے ویجے صراف اس کا سیکریٹری ہے اور اس کی مینجمنٹ کمیٹی ان کے سہجوگیوں نے مل کر امر سنگھ کلب کے اندر بہت ہی کام کیا ہے نئے نئے ہر روز رینویشنز ہو رہی ہیں نئے نئے طریقے سے ریسٹورنٹ بننے جا رہے ہیں لوگوں میں ڈسپلن ہے میمبرز ڈسپلن کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ اس کلب میں آتے ہیں بہت سی فسیلٹیز ہیں سوشل گیدرنگ کے لیے الگ فسیلٹیز ہیں ان سب کی جانکاری لینے کے لیے آئی ایم کلب چلتے ہیں اور کلب میں جا کر ویجے صراف سیجھے جاننا چاہیں گے کہ کلب کے اندر کیا کیا میمبرز کو فسیلٹیز دی جاری ہیں کیا کیا وہاں پہ ریسٹورنٹ میں ہو رہا ہے اور باقی کھانے پینے کے لابا کلب کے اندر کیا کچھ ہے تو آئی ہم ان سے جانکاری لیتے ہیں صراف صاحب ابھی جیسا میں نے اپنے سٹارٹ میں کہایا کہ یہاں جو ڈے ویڈے میمبرز کے لیے اپنے ہی فسیلٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں اور ہم اسے کلب کی جو ہے جمہوں کے اندر ایک نام ہو رہا ہے ابھی حال میں آپ نے کھانے ہوں کے کارڈ کو مور دسترال ہو رہا بنایا ہے اس کے بارے گاہ بنایا ہے کیا کچھ ہے ایسا ہے کہ میں ایسا ہے کی ایسا ہے کہ دو یار پندرہ سے یہاں پر ہو اور پیشے ایجی ایم میں بھی جب ایجی ایم کروا رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ کام اچھا جو رہا ہے تو آپ کو ایک سال کی ایک سینچن ہو دی جائے تو جہاں پر ایسا ہے کہ پہلے بھی کام اچھا ہوتا ہے لیکن اب آہستہ آہستہ اس چیز کو ہمیں اگر جب تک اس کی رینویشن نہ ہو تو وہ کام مدورے رہ جاتے ہیں تو میرے کام میرے یہی تھا کہ انفرسٹرکچر تو پرانا ہی ہے لیکن اس کو کیوں نہیں ہم اچھی طرح سے رینویشن کر کے ایک نئی لکھ دیں اب جیسے جہاں کارڈوں میں جہاں ہم کھڑے ہیں تو جہاں پر یہ پچیس سال پہلے شریف اینار گفتہ جی نے اس کو inaugurate کیا تھا اس کو کارڈزون کو تو تب سے اس کی رینویشن کی بلکل اس کے بعد رینویشن نہیں ہوئی تو ابھی یہ ہمارے بڑے سینئر ممبر ہے جو اس کلپ کی نیو ہے اور بنیاد ہے ان لوگوں وہی در سے شروع انہوں نے شروع کیا تھا کہ کھیلنا جہاں سے تاج کیلئی ہے تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کیا اور گھر چلے گئے تو انہیں کو مردو ناکہ رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ اس کو ایک اچھے نئی فیسیلیٹی اور نئی رینویشن کے حساب سے آج کل کے حساب سے ان کو دیا جائے جو میں نے ابھی دیس اینٹلیس کو پڑھ دی کلپ کے اندر اور کیا کیا پسیٹلیس جو آپ کے ممبر سوگے ہیں ہمارے کلپ کے اندر جی سب سے بڑے جو انٹریکشن ہے وہ تو ہے سوہنگ پول جی ہلپ کلپ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں دو ریسٹورنٹس ہیں ایک کا نام عمر ہے دوسرے کا نام بسترو ہے اور باہر ہے ادھر اور دو بینکر سال ہے جہاں پر بینکر سال میں بھی یہ فسیلیٹی بڑے اچھی ہے جہاں کے ممبر اس کی فسیلیٹی اویل کرتے ہیں اور کوئی ورڈے پارٹی ہوتی ہے جہاں کسی کا جنم دن پلس کسی کی سوشل گیدرنگ کے لیے ہم اس کو آل کرائی پر دیتے ہیں اور انہی کی آمزم سے ہم اس کلپ کو چلا رہے ہیں آپ کے یہاں پر امارسنگ کلپ کا فون بہت مہت مشہور ہے باہر بھی کلپ کے جن نان میمبرز ہیں وہ ان کی بھی بڑی خوائف ہوتی ہیں فرمایا آپ نے کہ جہاں کا جو کھانے کا بڑی خوائف ہے اور کھانا بھی ہمیں آئیجینیکلی ٹیار ہوتا ہے ہم اس کو بہت بہت روٹین میں بھی چٹ کرتے ہیں اور اس کو ہر اون کی کچن سے لے کر ساری ہم دیکھتے ہیں اور اس میں اچھے شف رکھیوں ہیں ہم نے جو ہمارے بہت پرانے کیٹر رہے ہیں مسٹر ڈوگرہ وہی اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور ان کو جس تیر کی بھی کوئی ہلپ ہوتی ہے ہم ان کو کرتے ہیں اور جہاں تک کہ ان کا نانوے جموں کا بڑا مچھو رہا ہے اور ویٹریان بھی ایسی بات میں ہے کہ ہم کسی طریقے سے پیچھے ہیں بہت جو کوالٹی آف فوڈ اور کوالٹی آف فوڈ وہ دو لوگ بہت بڑی ہیں ہماری تو لوگوں کی انٹریکشن نیچرلی اس چیز میں ہے کہ کھانا اچھا ہوگا تو ہم جرور جائیں گے یہ تو روٹین فسیلٹیز کے علاوہ اور ایکسٹروٹ کیا آپ یہاں پر ایکٹیوٹیٹی سے جہاں پر جی لائٹری ہے اور فیملی لانج ہے اگر فیملی لانج بھی ابھی ہم نے رینویٹ کیا ریسنٹلی آپ فیملی لانج کیا ہے ریسٹروٹ رینویٹ کیا ہے ہم نے ہیلتھ کلپ کو رینویٹ کیا ہے آپ پورے نارس انڈیا میں دیکھیں گے جی میں بھی جاتا رہتا ہوں کبھی باہر بھی گوننے پالا ہوں لیکن نارس انڈیا میں انڈور سومن پول سب سے پہلے جموں میں جہیں آیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آج وہاں پر اس کا زکوزی جو ہم نے ریسنٹلی بڑا ہائی ٹیک بنایا وہ دیکھنے نہیں بانا آئی تو شاور ہے بہت اچھے پلس سٹین روم سونا روم اور چیننگ روم بہت بڑی امنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کلپ ایک ایسا جگہ یا سوشل آپ لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں اور جہاں پر ہر برگ کے لوگ آتے ہیں اور ان سے ملاقات ہوتی ہیں ممبرز کے لیے پوری فسیلٹیز ہیں آرام ہیں وہاں ایک ڈسپلن ہے اور آنے والے اپنی ایک عزت سمجھتے ہیں یہاں پہ اور امید کرتے ہیں کہ اس مینجنگ کمیٹی ویجے صرافیہ گوائی میں اس کلپ کو اور بھی آگے لے جائے گی نمسکار